ناظرین قومی ٹیم کے صحابی کپتان راشد لطیف نے اماد وسیم کو پاکستان کا گھٹیم کا سب سے اچھا سپن بولر کرا دیتے ہوئے ریٹائرمنٹ واپس لینے کا مشہورہ دیا ہے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں راشد لطیف کا کہنا تھا کہ اماد وسیم کو ریٹائرمنٹ کا فصلہ واپس لنا چاہیے پاکستان کی ٹیم کا سب سے اچھا سپن بولر اماد ہی ہے اور بیٹنگ بھی بہت اچھی کرتے لیتا ہے صحابی کپتان کا کہنا تھا کہ والکب میں اگر ٹیم کا سب سے کرامت کھلا رہی نہیں ہوگا تو اس میں اماد کا نقصان نہیں اس میں پاکستان کا نقصان ہے ڈائریکٹر پاکستان کے گھٹیم محمد حفیز کو مخاطب کرتے ہوئے راشد لطیف کا کہنا تھا کہ انہیں چاہیے کہ وہ اماد کو واپس لے کر آئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر اماد لیز کھلنی ہے تو سنٹرل کانٹیکٹ سے الہت کی اختیار کرنا ہے لیکن پاکستانی ٹیم کے لیے اپنے آپ کو دستیاب رکھیں خیال لائے کہ پاکستان کرکٹین کے آلاونڈر اماد وسیم نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اماد وسیم نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے اماد وسیم نے لکھا ہے کہ ٹی ٹوانٹی اور ون ٹی میسیز میں پاکستان کی نمازگی ایک خواب تھا جو سچ ثابت ہوا پاکستان کرکٹ کے لیے نئی لیڈرشپ اور کوچیز کے ساتھ ایک اچھے وقت کا آغاز ہے آلاونڈر اماد وسیم نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں میں اپنے انٹرنیشنل کرکٹ کے بارے میں سوش رہا تھا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے کا درست وقت ہے اماد وسیم کا گناہ تھا کہ میں سپورٹ کرنے پہ پی سی بی اور فرنس کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میرے سب کے لیے نیک خواہشات ہیں اب میں انٹرنیشنل کریئر سے ہٹ کر اگلے مرحلے پہ اپنا فوکس کروں گا ناظرین اپنے کے لیے اتنا ہی تب تک کے لیے خدا حافظ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہوتے سے ضرور سبسکرائب کرنا